لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کرامات کے زمن میں مناقب امیر المومنین ایک کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر سیونٹی فور پر ایک واقعہ آتا ہے کہ سری راہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے ساتھ کھڑے ہو گئے جس کا حال یہ تھا کہ اس کے سر کے بال بہت پراغندہ تھے رخصاروں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی اور سفر کے آثار اور تھکان نمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ ماں اسم تیرا کیا نام ہے اس نے کہا اسم جمرہ جمرہ کا معنی ہوتا ہے انگارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو کس کا بیٹا ہے اس نے بتایا کہ میں شہاب کا بیٹا ہوں یعنی کہ شولے کا بیٹا ہوں حضرت عمر نے پوچھا کہ تس تو کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس نے کہا بھئی میرے قبیلے کا نام تو ہے حرقہ یعنی کہ سوزش یہ امان کے قبائل میں سے کسی قبیلے کی شاخ ہے تو بہرحال اس نے کہا کہ میں حرقہ قبیلے سے ہوں آپ نے پوچھا کہ تیری سکونت کہا ہے اس نے کہا مدینے کے قریب ایک جگہ ہے حررت النار میں وہاں رہتا ہوں یعنی حررت النار کا مطلب ہوتا ہے آگ کی گرمی آپ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ تُو حررت النار میں کس جگہ پہ رہتا ہے تو کہنے لگا بھی میں تو ذات النطا میں رہتا ہوں یعنی کہ بھڑکنے والی آگ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے انگارہ باب کا نام ہے شولہ اور اس کے قبیلے کا نام ہے سوزش اور رہتا ہے حررت النار میں یعنی آگ کی گرمی میں اور حررت النار میں بھڑکنے والی آگ میں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کی خبر لو وہ سارے جل گئے ہیں وہ آدمی نے دوڑا نا اپنے قبستی کی طرف تو جا کر دیکھا تو واقعی ایسا ہی ہوا کیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا موسیقا